بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتھمیٹس فونڈیشن میں مواب کا حوش حمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا سم آف ٹو سب سپیسز اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈریکٹ سم آف سب سپیسز یہ سمپل سم آف سب سپیسز یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یو پلس ڈبلیو یو اور ڈبلیو کوئی دو سب سپیسز ہیں کسی ویکٹر سپیس وی کی تو یو پلس ڈبلیو ان دونوں کا سم کہلائے گا اگر یو ہم سمال یو پہلا ایلیمٹ جو ہے وہ یو سے لیں اور دوسرا ایلیمٹ ڈبلیو سے لیں ان کو پلس کر دیں اور جتنے بھی سیٹ کے اندر ایلیمٹ ہوں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے تو اس سیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ سم آف ٹو سب سپیسز اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ڈریکٹ سم آف سب سپیسز کا کیا مطلب ہے لیٹ یو ڈبلیو بی سب سپیسز آف ای ویکٹر سپیس وی ایف یو انٹرسیکشن ڈبلیو is equal to only null vector then یو پلس ڈبلیو is called the direct sum of یو اینڈ ڈبلیو and is written as یو پلس ڈبلیو یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جو سم ہے یہ ایک سم ہے کن چیزوں کا سم ہے یہ دو سب سپیسز کا سم ہے یعنی یو اور ڈبلیو کا یہ سم ہے اس سم کو ہم کہیں گے کہ ڈریکٹ سم اگر یو اور ڈبلیو کے اندر جو انٹرسیکشن ہوگا وہ صرف صرف نال ویکٹر آئے گا اس کے علاوہ اور کوئی element ان دونوں میں کامل نہیں ہوگا اگر یہ condition satisfy کرتے ہیں یہ دونوں تو ہم ان کے سم کو اس سم کو اس سم کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کہلاتا ہے ڈریکٹ سم کہلاتا ہے اور اس کو write کس طرح کرتے ہیں یو ڈریکٹ سم ڈبلیو یعنی کہ پلس لگا کہ اوپر سرکل لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے direct sum of u and w اب یہ definition ہے صرف sum کی یعنی کہ کوئی جو sum ہے u پلس w کا جو sum ہے اس کو ہم direct sum کہیں گے اگر وہ یہ condition satisfy کرتا ہے یہ صرف sum کی definition ہے لیکن اگر ہم اس definition کو مزید آگے change کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کوئی کسی بھی ویکٹر سپیس کو اگر ہم direct sum شو کرنا چاہتے ہیں for example v کوئی بھی ویکٹر سپیس اگر اس کو direct sum شو کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا پڑے گا کہ v جو ہے اس کو پہلے اس کے برابر شو کرو کہ یہ اس کی شکل میں بنتا بھی ہے کہ نہیں پہلے اس کے برابر شو کرو پھر یہ شو کرو کہ u اور w کے درمیان جو intersection ہے وہ only null ویکٹر ہے تو پھر یہ شو ہو جائے گا کہ v کیا ہے یہ direct sum ہے کسی دو سب سپیسز u اور w کا ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ u پلس w یہ ایک sum ہے دو سب سپیسز u اور w کا اس sum کو ہم کہیں گے کہ یہ direct sum ہے اگر u اور w کے درمیان جو intersection ہے وہ صرف و صرف null ویکٹر آئے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور ویکٹر سپیسز کو direct sum شو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ اس سے v کو شو کریں کہ وہ اس کے اندر کسی سب سپیس u اور پلس w کے برابر ہے اور پھر دوبارہ شو کریں کہ u اور w کا جو intersection ہے وہ صرف و صرف null ویکٹر ہے تو ہم کہیں گے کہ جو v ویکٹر سپیسز ہے وہ اپنی سب سپیسز کا direct sum ہے تو چلیے اس کی ایک example کرتے ہیں for example let کرتے ہیں u اور w بھی تا سب سپیسز of r3 اس r3 کی سب سپیسز u اور w لے لیتے ہیں defined by جن کی شکلیں کیسی ہیں کہ u is equal to xyz such that xyz یہ آپس میں تینوں برابر ہیں یعنی کہ یہ جو u کے اندر element ہوں گے وہ تینوں x ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تینوں y ہو سکتے ہیں یا تینوں z ہو سکتے ہیں یعنی کہ سارے سارے same same جو ہوں گے وہ اس کے اندر پائے جائیں گے u کے اندر ایک set تو یہ ہے دوسرا set کون سا define کی ہے w is equal to zero x y یعنی کہ جن کا پہلا zero ہوگا باقی جو مرضی ہوں ٹھیک ہے تو ایک set یہ ہے ہم نے یہ show کرنا ہے کہ r3 جو ہے وہ w کا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اگر r3 پھر ایک vector space v ہوگی نا یہ r3 کیا ہوگی ایک vector space v ہوگی اس کو اگر direct sum show کرنا ہے u اور w کا تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ show کرنا ہوگا کہ r3 برابر ہے u پلاس w کے دوسرا کام ہم نے show کرنا ہے کہ u اور w کا جو intersection ہے وہ صرف نل ویکٹر ہے تو ہم یہ technique استعمال کریں گے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ایک set دوسرے set کا sub set ہو اور دوسرا set واپس پہلے set کا sub set ہو تو دونوں set آپس میں برابر ہوتے ہیں تو اگر ہم نے یہ show کرنا ہے کہ v جو ہے یعنی کہ r3 جو ہے وہ u پلاس w کے برابر ہے تو ہمیں یہ show کرنا پڑے گا کہ r3 x1 تو as it is لکھوں گا y1 کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں پلاس x1 minus x1 ٹھیک ہے اور z کے z1 کے ساتھ بھی میں لکھ دیتا ہوں پلاس x1 minus x1 ٹھیک ہے کیا اس طرح میں لکھ سکتا ہوں دیکھو میں کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ limit limit ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور just میں نے کہا لکھے x1 minus x1 x1 minus x1 یعنی کہ یہ 0 ہو جاتے ہیں پھر وہ ہی آ جاتا ہے تو کیا میں اس طرح لکھ سکتا ہوں اگر میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں تو اس کو میں توڑ کے بھی لکھ سکتا ہوں یعنی کہ اس کو پلاس 0 میں لکھ کے اگر میں لکھوں x1 کاما اس کو میں الادہ کر کے لکھوں یہ جو x1 اس کو میں دربائے نکال لیتا ہوں x1 کاما اس میں سے بھی ایک x1 نکال لیتا ہوں x1 ٹھیک ہے پلاس باقی کیا بچے گا صرف و صرف 0 یہ 0 بچے گا اور y1 minus x1 y1 minus x1 ادھر لکھ دیا z1 minus x1 یہ بھی ادھر لکھ دیا تو آپ دیکھیں یعنی کہ اس element کو پھر ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اب کیونکہ یہ جو پہلا element ہے یہ u کے اندر پایا جاتا ہے کیونکہ u کے اندر ایسے element ہے جن کے تینوں چیزیں برابر ہوتی ہیں یہ جو پہلا element ہے یہ u کے اندر پایا جاتا ہے دوسرا element کس کے اندر پایا جاتا ہے w کے اندر پایا جاتا ہے کیونکہ اس کا پہلا element 0 ہوتا ہے جو بھی اس کے اندر پایا جائے گا اس کا پہلا element 0 ہوگا تو دیکھیں یہ پہلا element 0 ہے لہٰذا یہ کس میں پایا جائے گا w میں تو اگر پہلا element u میں پایا جاتا ہے دوسرا element w میں پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایک الیمٹ اٹھایا تھا R3 سے وہ کس کے اندر نکل آیا ہے U پلاس W کے اندر سے تو اس سے پتا چلا کہ R3 کس کا سب سیٹ ہے U پلاس W کا اب کنورسلی ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ U پلاس W واپس R3 کا سب سیٹ ہے تو ہم U اٹھاتے ہیں اس U سے یہ سمال W اٹھاتے ہیں اس کپیٹر W سے تو U کی شکل کیسی ہوگی سوری U کی شکل ایسی ہوگی کہ یہ تینوں چیزیں ایک جیسی ہوں گی یہ میں نے ادھر Y1 لکھا ہوا ہے ادھر Z1 اس کے اندر ایسی اگر U ہم نے U سے اٹھایا ہے تو ستینوں X1 کی ہوں گے پیٹی X1 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 سیمیلارلی اس میں اس کو میں اریز کر دیتا ہوں اگر میں اٹھاتا ہوں W اٹھاتا ہوں W سے تو اس میں پہلا ایلمٹ 0 ہوگا باقی دو جو مرضی ہوں تو میں ان دونوں کو جب پلاس کروں گا U پلاس W کروں گا U پلاس W کروں گا تو X1 پلاس 0 X1 یہ ہوگا Y1 پلاس X1 Y2 پلاس X1 Z2 پلاس X1 تو آپ گھر سے دیکھیں یہ جو ایلمٹ ہے اس کے اندر یہ تین ٹپل کا ایلمٹ ہے اس کے اندر تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں اگر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ کس کے اندر پائی جائے گا R3 کا ایلمٹ نکلایا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ ہم نے U اور W کس سے اٹھائے ہیں U سے اٹھایا اور W سے اٹھایا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو پلاس کریں تو زہری بات ہے وہ کس میں ہوگا وہ اگر دونوں کو پلاس کریں تو وہ کس کا ایلمٹ ہوگا U پلاس W کا ایلمٹ ہوگا اگر U پلاس W کا ایلمٹ ہوگا تو ہم نے یہ شو کرنا تھا کہ U پلاس W سبزٹ کہلاتا ہے R3 کا ہم نے تو یہ شو کرنا تھا تو اگر U پلاس W کو دیکھیں تو اس میں X1 اس کو اگر میں دیکھوں XYZ کی شکل کا ایلمٹ ہے اگر یہ XYZ کی شکل کا ایلمٹ ہے تو یہ کس کا ایلمٹ کہلائے گا R3 کا لہٰذا ہم نے یہ شو کر دیا کہ U پلاس W جو ایلمٹ ہے وہ R3 کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو سیٹ بڑا U پلاس W سیٹ ہے یہ کس کا سب سیٹ ہوگا R3 کا تو دونوں پھر آپس میں برابر ہوں گے در میں سائٹ پہ لکھتا تھا This implies that U پلاس W جو ہے یہ سب سیٹ ہے R3 کا تو دونوں آپس میں برابر ہوں گے پھر ٹھیک ہے یہ ترمیلائجی استعمال کرنے سے کہ A set B set کا سب سیٹ ہے تو B set اگر واپس A کا جو سب سیٹ ہے تو دونوں آپس میں برابر ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ A condition تو آم نے satisfy اقرار دیا ہے direct sum کی کہ جو vector space R3 ہے وہ U پلاس W کے برابر ہے اب ہم نے کونسی چیز شو کرنی ہے کہ ان دونوں کا intersection وہ صرف null vector آنا چاہیے let کرتے ہیں ہمارے پاس alpha ایک اٹھاتے ہیں U intersection W سے ٹھیک ہے alpha اٹھاتے ہیں U intersection W سے اس کا مطلب ہے وہ دونوں U اور W کے intersection میں پایا جائے گا اگر intersection میں پایا جائے گا تو وہ U میں بھی پایا جائے گا اور W میں بھی پایا جائے گا اگر وہ U میں پایا جائے گا تو alpha کی شکل ایسی ہوگی اگر وہ W میں پایا جاتا ہے تو alpha کی شکل پھر ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں بتایا ہے جو intersection میں پایا جاتے ہیں وہ element equal ہوتے ہیں for example one two three اور two three ان دونوں کے intersection میں ایک element two پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے دو جو ہوگا وہ اس دو کے برابر ہوگا لہٰذا اگر یہ alpha اس alpha یعنی کہ alpha دونوں کے intersection میں پایا جاتا ہے تو اس والا alpha اس والے alpha کے برابر ہوگا دونوں کو برابر لکھ دیتے ہیں x کے سامنے 0 x is equal to 0 x is equal to y x is equal to z this is only possible if x is equal to 0 یعنی کہ اب ہمیں بتا ہے x کی value تو 0 لکھی ہوئی ہے تو x y کے بھی برابر ہے x z کے برابر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب y x کی جگہ اگر 0 رکھ دیں ادھر بھی x جگہ 0 رکھ دیں تو y کی value بھی 0 z کی value بھی 0 x کی value بھی 0 تو تینوں value 0 ہوں گی تو یہ کون سا پھر element ہوگا یہ صرف و صرف null vector ہوگا تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر آپ کوئی بھی دو element اٹھاتے ہیں ان کے intersection سے تو وہ برابر ہوں گے کیونکہ وہ اس کے intersection میں پا جاتے ہیں تو برابر کاب ہوں گے صرف و صرف تاب ہوں گے جب سارے element آپس میں 0 ہوں گے تو اس کا پھر intersection کیا ہوا پھر u intersection w صرف و صرف یہ null vector ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی اور vector نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو this show that کہ دونوں conditionیں satisfy ہو چکی ہیں اس definition کی یہ والا intersection بھی null vector آیا ہے اور ان کا sum بھی آپس میں برابر ہے دونوں condition satisfy ہو چکی ہیں تو ہم کہیں گے کہ showing that r3 یہ کیا ہے direct sum ہے u اور w کا ٹھیک لاکہ glہ